اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج پھر سائکہ ویس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے بہت مزیدار ریسپی یہ ہے چکن بلوچی کڑائی کی ریسپی تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ رہنا ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے واش کیا ہوا چکن ڈال دیا گرم آئل میں اس کو ہم کرتے ہیں فرائے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے ہم نے تو اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ہلکا سا نمک ڈالتے ہیں نمک ڈال کر یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک بہت اچھی طرح سے اپنی رنگت تبدیل کر لے گا براؤن ہو جائے گا کیونکہ کڑائی کوئی بھی چکن کی بنائیں اس میں جتنا فرائے کیا ہوا چکن ہوگا اتنی ہی مزیدار ہماری ریسپی بنے گی تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھی طرح سے چکن کو فرائے کر لیا ہے اب اس میں کچھ اور ایڈ کرتے ہیں جی تو لیسن پاودر کا ایک چمچ اس میں ایڈ کر دیا میں نے ادرک پاودر کا بھی ایک چمچ اس میں ایڈ کر دیا آپ اگر یہاں پہ لیسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈالنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ڈال سکتی ہیں تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا تاکہ اگر فرائے ہونے میں کوئی قصر باقی رہ گئی ہے تھوڑا بہت اندر سے چکن پکا نہیں ہے تو دو سے تین منٹ اس کو کور کر کے اچھے سے پکا لیں گے تاکہ چکن اندر تک بہترین سا گل جائے تو یہ دیکھیں اب بہترین سا چکن جو ہے ماشاءاللہ گل چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈال لی ہے ٹماتر کی پیوری یہ میں نے تین ٹماتر کی پیوری اس میں ڈال لی ہے تقریباً سات سو گرام میرا چکن تھا اور اس میں میں نے تین ٹماتر کی پیوری ڈال دی ہے آپ لوگ بھی اپنی کوانٹی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں پیاز نہیں ڈالتے اس لیے ٹماتر زیادہ ڈالتے ہیں اور وہ میں نے پیوری بنا کر ڈال لی ہے یہ نمک ہے سرخ میرچ ہے حلدی پاودر ہے اور دھنیا پاودر ہے یہ ہم نے مسالے اب ڈالنے ہیں اور باقی مسالے جو ہیں وہ بعد میں ڈالتی ہوں ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ نے سارے سٹیپس کو دیکھنا ہے تو یہ مسالے ڈال کر اچھے سے مکس کر لیے تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالوں کو اچھی طرح سے ہم نے دو تین منٹ فرائی کر لینا ہے مسالوں کو مکس کر لینا ہے اب اس میں سبز مرچے ڈال دی سبز مرچوں سے سالن کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے بہت مزیدار لگتی سبز مرچے سالن میں اس لیے یہ ضرور ڈالنی چاہیے اب اس میں میں نے چھوٹی پیالی دہی کی ڈال دی ہے دہی کو اچھے سے فرائی کر لینا جب دہی ڈالتے ہیں تو فلیم کو زیادہ کر لیتے ہیں تیز کر لیتے ہیں کیونکہ پھر دہی اچھے سے پک جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سبز مرچوں کا ذائقہ بھی بہت اچھی طرح سے اس کے اندر آ گیا ہے آئل چھوڑ دیا ہے بہت اچھے سے پک گیا ہے دہی بھی اور اس میں اب ایک لیمن اچھی طرح سے نچوڑ دینا ہے لیمن سے چکن ملوچی کڑائی کا ذائقہ بہت مزیدار بنتا ہے تو اگر آپ کو فیڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ضرور لائک کر دیجئے یہاں پہ اور اب جو مسالہ جات اس میں ڈالنے ہیں کسوری میں تھی یہ بہت ضروری ہے اس میں ساتھ میں زیرہ پاورڈر لیا ہے تھوڑی سی کالی مرچ کسی بھی برینڈ کا کڑائی مسالہ دو چمچ لے لیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ یہ ہم نے مسالہ جات اب اس میں ڈالنے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنی اچھی اس کی لک ہے اور بہت مزیدار بلوچی کڑائی ہے بن رہی ہے آپ لوگ اگر پسند کرتے ہیں اس چیز کو میری ویڈیو کو تو پلیز کمنٹس باکس میں ضرور مجھے بتائیے کہ کس طرح لگی آپ کو میری ویڈیو یہ اب لاسٹ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں کریم کریم ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے میں نے آلپر کی کریم لی ہے آپ کسی بھی برینڈ کی کریم لے سکتے ہیں فریش کریم بھی لے سکتے ہیں ملک کے جو اوپر ہوتی ہے دو تین منٹ اس کو پکایا ہے تو بہت اچھی طرح سے خوبصورت سی ہماری بلوچی کڑائی مزیدار سی اور لک میں بھی بہت پیاری ہماری بلوچی کڑائی تیار ہو گئی ہے اب جی اس کو ڈالتے ہیں برطن میں اور اس کے ساتھ سائکے کے ساتھ ہمیں خوبصورتی بھی ضروری ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں اگر اس کی لک پیاری ہوگی چیز اچھی ہوگی تو تب ہی کھانے میں اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا تو اب ہم اس کی گانچنگ کرتے ہیں اس میں سبز دھنیے کے پتے ڈال دیئے ادرک اور سبز مرچے اس میں ڈال دیئے تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپی ضرور مجھے بتائیے گا اور میرے چینل کو نیکسٹ ملیں گے کسی ویڈیو میں تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے میں بھی آپ سب لوگوں کو بہت دعاوں میں یاد رکھتی ہوں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ